پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آغاز کل سے بریزبین میں ہونے جا رہا ہے پاکستانی ٹیم بریزبین میں موجود ہے اور بھرپور طریقے سے پریکٹس سیشنز چل رہے ہیں ماضی میں دونوں ٹیموں کے درمیان جو مقابلے ہوئے ان کا احوال ذرا آپ کو بتاتے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اب تک جو میچز کھیلے گئے ہیں ان کی تعداد ہے 69 اور آسٹریلیا نے مجموعی طور پر 28 میچز میں کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستان نے 14 میچز جیتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دونوں ٹیموں کے درمیان ہونے والی سیریز کی 22 سیریز اب تک کھیلی گئی ہیں جس میں 11 میں آسٹریلیا کامیاب رہا جبکہ پاکستان کے حصے میں 6 میں کامیابی آئی اور دونوں ٹیموں کے درمیان 5 سیریز ڈراؤ ہوئیں اگر ہم آسٹریلیا کے اندر کی بات کریں چونکہ پاکستانی ٹیم اس وقت آسٹریلیا کے دورے پر ہے تو آسٹریلیا کے دورے میں اس وقت مجموعی طور پر جو 32 میچز کھیلے گئے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان اس میں آسٹریلیا نے 21 کامیابیاں حاصل کی جبکہ پاکستان کے حصے میں صرف 4 کامیابیاں ہی آسکی ہیں سات میچز ایسے تھے جو کہ نتیجہ خیص ثابت نہیں ہو سکے اسی طرح جو آسٹریلیا میں سیریز کھیلی گئی ان کی تعداد 11 ہے اور ان 11 سیریز میں آسٹریلیا نے 8 سیریز میں کامیابی حاصل کی جبکہ پاکستانی ٹیم ابھی تک آسٹریلیا میں کوئی سیریز جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے تو مزبہ 11 سے ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اس بار مزبہ الہق ہے چونکہ پاکستان کے کامیاب ترین ٹیسٹ کپتان ہیں شاید وہ آسٹریلیا میں یقینی طور پر یہ سیریز جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے چونکہ 21 سال کا عرصہ گزر چکا ہے کہ جب پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا میں آخری ٹیس میں جیتا تھا سیڈنی وہ مقام تھا وسیم اکرم پاکستانی ٹیم کے کپتان تھے اور پاکستان نے 14 رن سے کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد 21 سال کا طویل عرصہ گزر چکا کوئی کپتان آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا مزبا اولک سے ہمیں امید ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ پاکستانی ٹیم اور مزبا اولک اس تاریخ کو بدلنے میں یقینی طور پر کامیاب ہو جائیں گے